عمر بن حفظ بن غیاس نے بیان کیا کہا ہم سے میرے والد نے کہا ہم سے عامش نے کہا مجھ سے شقیق بن سلمہ نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جیسے میں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں آپ ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کر رہے تھے ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا وہ اپنے موں سے خون پہنچتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے پروردگار میری قوم والوں کو بخش دے وہ نادان ہیں صحیح بخاری حدیث سمجھے 1929